ہلاکت اہل سنت ہمارے حقیدے میں میرے حقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی جس کو اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں دین کا علم دینے کو تیار نہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی کسی کو بلالے پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے اب ریٹ تیہ کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں انڈیا میں تھا نام نہیں لوں گا کسی کا میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے نام برعالم ہیں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں بڑے بزرگوں کی حسنیوں کی اولاد ہیں نام برعالم ہیں ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانگتا ہے میں خانہ خدا نے یہ آکھ علیہ السلام کی حدیث پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اٹھا کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی بے شمار لوگوں نے جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سیکٹری پہلے ایڈوانس دو لاکھ انڈین روپیہ لیتے ہیں اور بڑاپے کا عالم یہ ہے کہ تقریر کی آواز نہیں نکلتی دو لاکھ انڈین روپیہ پاکستانی چار لاکھ وہ لیتے ہیں جہاز کا ٹکڑ الگ ہوچل الگ اور پھر آتے بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی خود جنہوں نے پیسے دیئے جن سے مانگے گئے پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں ابھی میں امریکہ میں تھا کراچی پاکستان سے نانمر کے علماء جاتے ہیں کسی نے کہا ایک مولوی صاحب فارغ تھے کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جمعہ کا خطاب کریں ہم نے کہا نیو جورک کی بات ہے ہم نے کہا فارغ ہیں ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے کئی خطاب نہیں تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں انہوں نے کہا میں ایک ہزار ڈالر لیتا ہوں خطاب جمعہ کا کیا فائدہ اس عمل کے ساتھ پگڑے رکھے ہوئے ہیں تمہرے سروں پر امامیں باندھے ہوئے ہیں گلے میں پٹے جالتے ہو عربی جبے پہنتے ہو حضور کی سنت اور دین کا نام لیتے ہو علماء کہلاتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں کہ ٹکے ٹکے کے ساتھ خطبہ جمعہ بیچتے ہو دین کی تقریریں بیچتے ہو پھر اگر تمہارا اور ہمارا ہمارا میں اب یوں کہہ اگر ہمارا عمل دیل کے نام لینے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بلائیں گے یا کنچروں کو بلائیں گے گانے والیوں کو بلائیں گے فرق کیا رہ گیا اس نے گانہ سنا کے پہلے پیسے ریٹ تے کیے تم نے کال اللہ و کال الرسول قرآن اور سنت سنانا تھا پہلے ریٹ تے کر رہے ہو بیٹھ کر کیا دین رہ گیا اور یہ وبا ہمارے مسئلہ اہل سنت میں زیادہ پھیلی ہے دوسرے لوگ بھی لیتے ہوں گے مگر اتنے گھٹیاں اتنا نیچے نہیں گرے ہوں گے شاید اپنے پردے داری میں لیتے ہوں گے آخ ٹرہ ہر کوئی زندہ ہے ہماری طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ نہیں لینا اور شراب اور خنزیر کی طرح حرام کر دینا اس طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا لوگ لیتے ہیں لوگ ان کو عزت سے دے دیتے ہیں جیب میں ڈال دیا مانگتے نہیں ہیں خدمت کر دی تقریم تعظیم کے ساتھ کر دی تو کچھ لوگ پھر کچھ رکھ رکھاؤ اور عزت رکھتے ہیں ادھر تو منگتے بن گئے ہیں ریٹ تیہ کرتے ہیں یہ تو یہ علماء کا اللہ ما شاہ اللہ یہ عالم اور اب نات خانوں کی یہ ہے کہ چار چار لاکھ جتنا بڑا نات خان ہے پہلے ریٹ مانگتا ہے اور پھر ناتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں کون سا عشق مصطفیٰ کا جس رسول کی نات سنانے کے لیے تم رات کو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کا ریٹ لو یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا وہ کہیں گے بدبخت میری نات پر پیسے مانگتا تھا لوگوں سے ریٹ بناتا تھا اس عشق مصطفیٰ کی تلقین ہو رہی ہے اس مسلق میں بولئے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں یہاں ایمان سے کہیے ہیں کی نی جب بلاتے ہیں تو ریٹ تیہ کرتے ہیں کینی ناتوں کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤں ایمانداری سے گبائی دیں گبائی دیں اونچی ہا سے جن کا تعلق مساجد سے انتظامیہ سے ریٹ مانگتے ہیں ناتوں کے مانگتے ہیں قرآن کی قریب کے ریٹ مانگتے ہیں تقریر علم دین کی بیان کے ریٹ مانگتے ہیں کیا آقا نے یہی تلقین کی تھی امت کو یہی سبق سکھایا تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا امام حسن بصری ایسے تھے امام عاظم ابو حنیفہ اس طرح دل بڑھاتے تھے ریٹ بناتے تھے امام مالک کا یہ طرز عمل تھا امام شافعی کا امام احمد بن حنبل کا دعوت تائی کا حسن بصری کا حضرت آمش کا سفیان سوری کا جنید بغدادی کا سرکار غوث العظم کا خاجہ غریب نواز کا داتا گنج بخشری حجویری کا ارے جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا وہ ریٹ بناتے تھے لوگوں سے پیسے مانگتے تھے خدا کے لیے دین دین کو بیچنا چھوڑ دیں